یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نہ میں کسی انسان نہ کسی ادارے کسی کے سامنے میں نہ زندگی میں جھکا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی جھکنے نہیں دوں گا اچھا اب اب شکریہ اچھا شروع سنیں آپ میں نے آپ سے میں نے آج آپ سب کو یہاں اس لیے دعوت دی کہ جس جذبے اور جنون سے جس طرح آپ نے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی میری چھبیس سال کی اس سیاسی جد و جہد میں جو میں نے آپ کا جذبہ آپ کا جنون اور آپ کا ایمان جو میں نے وہ دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے سامنے ایک حجوم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں سنیں سنیں تھوڑا تھوڑا میں میں ایک پیٹ سنیں میں نے آپ کو یہاں میری حوصلہ افضائی کے نینی بنایا میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا سنیں 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 میں نے میں نے آپ سے سنیں میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ جدر پاکستان کو یہ چور اور ڈاکو جدر یہ لے گئے ہیں اس کا صرف ایک قوم مقابلہ کر سکتی ہے اس وقت کا ایک حجوم نہیں مقابلہ کر سکتا جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے جو رکاوٹ آئے ہم دور کر دیں گے اس قوم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو قوم ہیں یہ ایک خاص نعرے پہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا اور ساری قوم سارے صوبوں کو پیغام کیا تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا اور یہ نعرہ جو ہے یہ اللہ سے جو وعدہ ہے یہ ازادی کا نعرہ ہے جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا تو یہ آپ کی ازادی کا دعویٰ ہے ایک قوم جو غلام ہوتی ہے وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتی صرف ازاد قوم اوپر جا سکتی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنا کے ثابت کیا کہ ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی انہوں نے دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے ان کے دلوں میں چلا گیا تھا وہ ازاد ہو گئے تھے یہ ہے ہماری جنگ اس وقت ازادی کی جنگ حقیقی ازادی کی جنگ اچھا یا رسول اللہ سنیں آپ میری بات یا علی سنیں مجھے مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے احساس ہے احساس ہے